بھارت پاک سیما پرستیت پنجاب کے فیروشپور لوگ صبح حلقے میں اس بار اقالی دل بادل کی پرتشتہ داب پر لگی ہے پچھلے پانچ چناو فیروشپور سے اقالی دل نے جیتے ہیں لیکن نیورتمان سانسد شیر سنگھ گھبایا کے کانگرس میں چلے جانے سے اقالی دل کی دوویدہ بڑھ گئی ہے اس چنوٹی سے نمیٹنے کے لیے اقالی دل کی اور سے بادل پروار کے کسی صدر سے کو میدان میں اتارنے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں ستلوج دریا کے کنارے ستت فیروشپور لوگ صبح چہتر میں فیروشپور فاجل کا اور مقصر جلوں کی ویدان صبح سیٹے شامل ہیں فیروشپور جلے کی فیروشپور شہر فیروشپور گرامین اور گروہر ساہے ویدان صبح چہتر اس لوگ صبح چہتر میں شامل ہیں فاجل کا جلے کی فاجل کا جلال آباد ابوہر اور بلوانہ ویدان صبح چہتر فیروشپور لوگ صبح حلقے کا حصہ ہیں مقصر جلے کی مقصر اور ملوٹ ویدان صبح سیٹے بھی فیروشپور لوگ صبح چہتر میں آتی ہیں 1990 میں ڈاکٹر بلرام جاکڑ کانگریش کی ٹکٹ پر فیروزپور سے پہلی بار چناف جیت کر لوگ سبا کے سپیکر کے پت پر آسین ہوئے تھے 1985 میں لوگ سبا کے پورا سپیکر گردیال سنگھ ڈلو بھی کانگریش کی ٹکٹ پر فیروزپور سے چناف جیتے تھے لیکن بے درد سیاست کا کمال دیکھے کہ اس کے بعد سے آج تک کانگریش فیروزپور سے چناف جیتنے کے لیے ترس رہی ہے 1996 میں فیروزپور سے بوجن سماج پارٹی کے ڈاکٹر موند سنگھ فلیاں والا چناف جیتے تھے اس سمیہ تک ریکارڈ تھا کہ فیروزپور سے کوئی بھی دوسری بار چناف نہیں جیتتا ہے یہ بھی سیاست کا ہی کمال ہے کہ اب جو فیروزپور سے ایک بار جیت جاتا ہے ہارنے کا نام نہیں لیتا اکالی دل کے جو را سکمان فیروزپور سے 1998 میں 1990 میں اور 2004 میں چناف جیتے تھے مان کے دہانت کے بعد شیر سنگھ گوبایا نے بھی فیروزپور سے 2009 اور 2014 میں جیت درج کروائی تھی شیر سنگھ گوبایا نے 2014 میں فیروزپور سے پنجاب پردیش کانگریش کے پردھان سنیل جاکڑ کو پراجد کیا تھا اب گوبایا اکالی دل چھوڑ کر کانگریش میں شامل ہو چکے ہیں دیکھنا روچک ہوگا کہ اس بھر شیر سنگھ گوبایا فیروزپور کی سیٹ کانگریش کی جھولی میں ڈالنے میں سفل ہو پائیں گے یا نہیں شیر سنگھ گوبایا اور بادل پروار کے سبندوں کی کہانی بھی کافی روچک ہے شیر سنگھ گوبایا 1997 میں پہلی بار جلال آباد سے چناف جیت کر ویدان سبا میں پہنچے تھے جلال آباد میں شیر سنگھ گوبایا کی برادری رائے سکھ کی بہشنکھا ہے 2009 میں ڈپٹی چیف منشٹر بننے کے بعد سخبیر سنگھ بادل کے لیے شیر سنگھ گوبایا نے جلال آباد کی سیٹ خالی کر دی تھی لیکن پچھلے لوگ سبا چناف سے پہلے ہی سخبیر اور شیر سنگھ گوبایا میں دوریا بڑھنا شروع ہو گئی تھی پرکار سنگھ بادل کے دخل کے چلتے شیر سنگھ گوبایا کو ٹکٹ مل گیا تھا پرنتو دلوں کی دوریا دور نہیں ہو سکی بیدان سبا چناف سے پہلے شیر سنگھ گوبایا کی ایک اشلیل ویڈیو بھی سامنے آئی تھی گوبایا پروار نے اس ویڈیو کو سخبیر بادل کی ساجش کا نتیجہ بتایا تھا شیر سنگھ گوبایا کے ویروت کے بعد بھی سخبیر جلال آباد سے چناف جیتنے میں کامجاب رہے تھے شیر سنگھ گوبایا کا پتر دویندر گوبایا بھی کانگریس کی ٹکٹ پر فاجل کا سے چناف جیتنے میں سفل ہو گیا تھا فیرویپور لوگ سبا حلقے سے بادل پروار کے کسی صدس ہے کہ شیر سنگھ گوبایا کو چنوٹی دینے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں ہر سمرت کور بادل نے دو جار نو اور دو جار چودہ کا لوگ سبا چناف بٹھنڈا سے جیتا تھا پچھلے چناف میں ہر سمرت بادل سے ہارنے والے ان کے دیور منپریت بادل ہی تھے پتہ چلا ہے کہ کانگریس ہائی کمان نے کیپٹن امریندر سنگھ کو اس شرط پر ٹکڑ ویترن میں کھلی چھوٹ دی ہے کی پنجاب کی سوی تیرہ سیٹے جیتنی چاہیے کیپٹن امریندر سنگھ اپنی کیبنٹ کے ویتمنطری منپریت سنگھ بادل کو ایک بار پھر بٹھنڈا سے چناف لڑانا چاہتے ہیں راجنیتک گلیاروں میں چرچہ ہے کہ منپریت بادل نے ہر سمرت بادل کے سامنے نئے ہونے کی صورت میں میدان میں اترنے پر سہمتی دے دی ہے راجنیتک پنڈیتوں کا انمان ہے کہ ویدان صبح چناف کے بعد بادل پروار میں ایک دوسرے کے سامنے نئے آنے کی سہمتی بنی ہے یہی کارن ہے کہ بٹھنڈا کے ٹکٹ پورو منپری سکندر سنگھ ملوکہ کے حوالے کر کے ہر سمرت خوربادل کے فیروڑپور سے میدان میں اترنے کے انمان لگائے جارہے ہیں فیروڑپور کو شہیدوں کی دھرتی کا نام دیا گیا ہے بھارت پاک سیما پرستیت حسینی والا میں بھاغت سنگھ راجگرو اور سخدیو کا سمارک ہے سیما پرستیت ہونے کے قارن فیروڑپور لوکہ صبح چہتر وکاش کی درشتی سے کعوی پچڑا ہوا ہے خاص طور پر بارڈر اور دریہ کے بیچ آنے والے گھاموں کے لوگ انیک سمسیاں سے پریشان رہتے ہیں فیروڑپور لوکہ صبح چہتر کی سمائی راجستان کے سری گنگانگر جلے اور ہریانہ کے سرسہ جلہ سے لگتی ہیں اگر ہر سمرت اور بادل میدان میں اترتی ہے تو فیروڑپور میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درش کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد